بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ایک کافی تشریش پائی جاری ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم سرفراز مرچنٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو ایویڈنس دیا تھا جو جے آئی ٹی کے سامنے چیزیں رکھی تھی میں نے وہ کیوں نہیں دی پاکستانی حکومت نے اور اگر یہ کیس ختم ہوا تو اس کا پورا ذمہ دار کرا دیا پاکستانی حکومت کو کیا پاکستانی حکومت واقعی میں اسی طریقے سے پرسو کر رہی تھی جتنے دعوے کیے جا رہے تھے جتنا چودوین نصار صاحب کہہ رہے تھے اسی طریقے سے پرسو ہوا یا نہیں ہوا اور منی لانڈرنگ کی بات کی جائے جس کے اس کو ختم کیا گیا تو وہ پیسہ آخر تھا کیا کیا واقعی میں قانونی تھا یا نہیں سوالے سے بات کریں گے پہلا ٹاپک یہ ہوگا لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے انلس میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر سید غزنفر علی صاحب سینئر انلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر انلسٹ دونوں کا بہت چکریہ آپ نے جوائن کیا غزنفر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی جس طریقے سے چیزیں ٹویسٹ ہو رہی تھیں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ کیس بڑا سٹرونگ بلڈ ہو گیا بہت زیادہ ایویڈنسز موجود ہیں لیکن آل اف حسن کیا ہوتا ہے جی کرائم پروسیکیوشن اس کو ختم کر دیتی ہے چھے لوگوں کو رہا کر دیتی ہے سو سے زائد گواہوں کے آپ نے بیان کلم بند کیے تمام شواہد مانگے سرفراز مرچن صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے رہے اس کے باوجود یہ کیس ختم ہو گیا قصور کس کا دو چیزیں ہیں ایک وہ چیزیں جس کو آپ نے پہلے منشن کیا جو پاکستان کے اندر ہے اور سرفراز مرچن یہ آئے تھے انہیں پاکستان کو پروف پروائیٹ کیے تھے اور پاکستان اندر دی انٹرنیشنل لا ڈیوٹی باؤنڈ تھا کہ وہ تبور سبوت ان ایکسکلوسیو مہیا کرنے کیلئے بلٹش پولیس کو لیکن آپ اس کو بھی چھوڑ دیں جو برطانیہ میں جو کچھ ہوا تھا جس طرح فیزیکل لیڈ ہوا تھا جس طرح وہاں سے ہتھیاروں کی لسٹ مری تھی اور وہ ہتھیار اب ڈیٹیکٹ ہو گئے یہاں پہ جب آپ نے چھاپا مارا وہ پوری کی پوری لسٹ اکلاشن کو کتی تھی آٹومیٹک کتی تھی آرکی آر کتی تھی انٹیئر کارپس کتی تھی اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سے جو پیسہ میں ملا تھا وہ گاڑیوں میں بھر کے لئے گئے تھے اس کے علاوہ آپ نے خود کہا کہ چھے لوگوں کو انویسٹیون نے انٹریسٹ کیا اٹھائیس لوگوں کو رکاوشنوں نے انٹریویو کیا سو سے زیادہ ویٹمیسز کے ریکارڈ گئے بیٹریش لاغ کیا کہتا ہے بیٹریش لاغ یہ نہیں کہتا کہ جو پیسہ آپ کسی گھر سے ملا ہے اس کی منی ٹریل سو بینک ہونی چاہیے بینک ٹرانزیکشن کس طرح ہوئی کس کے نام پر ہوئی محمد انور جو ہے جو کانٹیکٹ آدمی ہے ڈھاکہ میں پیدا ہوا تھا برطانی پاکستان کا شہری نہیں ہے وہ کنگ پن ہے درمیان میں جو رابطہ رکھتا ہے رہا پاکستان سے جو رابطہ رکھتا ہے راو سے اور جو رابطہ رکھ رہا الطاو حسین سے اب الطاو حسین نے ٹولی بلیر کو ایک لیٹر لکھا تھا بہتر سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جس میں اس نے کہا تھا کہ جیگر آپ آئیے سائی کو اور باقی چیزوں کو بین کر دیں تو میں حاضر ہوں ہر سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں اس ہی کیس کے لیے راو کی اور انڈین حکومت کے ریپریزنٹیٹیو کی تین میٹنگز ہوئی ہے بلٹنج گورنمنٹ کے ساتھ اور جس دن یہ راو کا نام آیا تھا اور جب بلٹنج گورنمنٹ نے بی بی سی نے جب ڈاکومنٹری چلائی اور جب برطانیہ میں یہ چیز پیس ہوئی تو اس وقت یہ یقین ہو گیا تھا ہم کو کم سے کم یقین تھا کہ اس کیس کا کوئی سرپیر نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ الطاف حسین نے بنیادی طور پہ راو کے لیے راو کے پیسوں کے اوپر برطانیہ میں رہتے ہوئے ایم آئی سکس کے رول پہ بھی رہے ہیں پی رول پہ رہے ہیں اور ان میٹنگز کی جو تھی تمام کی تمام ڈیٹیلز جائے ہیں وہ سٹزر لینڈ میں جنیوہ میں جو میٹنگز وہ بھی اویلیبل ہیں پھر ایک برطانیہ کے ڈپٹی ہیڈ آف ڈی میشن تھے شہریہ آر خان نیازی جو ایم کیوم کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کراچی میں پوسٹڈ رہے اور ان کی سٹیٹمنٹ بڑی کلیر آئی انہیں کہا کہ یہ ایم کیوم الطاف حسین کا خاص طور پر انہیں کہا کہ الطاف حسین اور انور اور جتنے لندن کا سیکریٹر ایڈ ہے وہ سارے راو کے اپلیٹرز سے ملتے ہیں راو تو چھوڑیے ان کے باقی جو انٹریجنس ایجنسیز ہیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں وہ کس طرح رہ رہے ہیں بہت بہت بڑا نیکسس ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر بلکہ ایک آ جاتا ہے کہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ جا کے ساؤتھ افریقہ کے اندر پناہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب راو کی بات کی جائے تو سرفراز مرچنٹ نے بھی یہی کہا کہ راو کے ساتھ نیکسس ہے جس کو محمد انور صاحب جو ہے ڈنائی بھی نہیں کر رہے کیٹیگورکلی ڈنائی کیا جائے تو بات سامنے کلیار آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن وہ ڈنائی بھی نہیں کر رہے اور ہاں بھی نہیں کہہ رہے کچھ بیچ کی سیچویشن ہے کیس تو ختم ہو گیا لیکن مصطفیٰ کمال صاحب بھی جو بڑے کلوز ایل آئے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راو کا بھارتی حکومت کا بہت دباؤ تھا اس کیس کو ختم کرنے سے لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کیونکہ جو انگلینڈ ہے یا امریکہ نورتھ امریکہ ہے یہ تو کیش کی دنیا ہی نہیں ہے یعنی کسی گھر سے پانچ لاکھ پاؤنڈ کا پایا جانا کیش میں بساتے خود جو ہے چھتیس قسم کے شکوک جو ہے وہ ان کو جنم دیتا ہے اور کہ یہ پیسہ اگر صحیح تھا تو یہ تو بینک میں ہونا چاہیے تھا بینک سے تو پیسہ اسی وقت چھپاتے ہیں جب آپ نے ادھر ادھر سے حاصل کیا ہو تو یہ بہت حیران کن ڈیسیجن ہے اور ابھی جو رو کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس میں کنیکشن بڑا کلیر اسٹیبلش ہوا ہوا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو چیز تحقیق کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایم آئی سکس کا انفلنس تھا کہ نہیں تھا کیونکہ میرے اپنا اندازہ یہی ہے کہ الطاہ حسین کو برطانیہ ایک پولیٹیکل کارڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے پاکستان میں انفلنس بڑھانے کے لیے بھی پاکستان کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے بھی اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا کیس جو ہے جو اس کے مطلق ہمارا خیال تھا کہ یہ پکڑا جائے گا اسی کیس کو انہوں نے ختم کر کے یعنی ایک طرح سے پانچ لاکھ جو پاؤنڈ ہیں جو الطاف صاحب کے ہاں سے ملے تھے وہ سب کے سب جسٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح جسٹیفائی کیا کہ یہ چندہ تھا اگر چندہ تھا تو غیر ملک سے آیا کس طرح حاصل تو جھگڑا تو یہی ہوتا ہے کہ پیسہ تو ٹھیک ہے آپ کا ہے لیکن آیا کیسے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سیاست نے ایک رول پلے کیا ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر رو کا اور اس کے علاوہ جو ایم آئی سکس کا کیا رول ہے جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے اور پہ ایک سائٹ پہ کر دیا گیا ہے لاغ کی ریوارمنٹ کے علاوہ سر اگر ایک اور چیز کو اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے اور اس کو دینا امرجنگ دنیا جو ہے اور آج کل کی دنیا میں اس میں جو پریونشن آف ٹررزم کے لیے جو لاؤز بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بہت بڑی امپورٹنٹ کلاوز ہے کہ ایسا پیسہ جو ان اکاؤنٹڈ فار ہوگا جیسے پنامہ لیکس میں بھی ایک آ گیا اور یورپین یونین کی ایبزرویشن اس کے پر موجود ہے کہ پنامہ لیکس میں جو پیسہ جاتا ہے وہ مختلف ان لیگل ایکٹیوٹیز کے لیے استعمار ہوتا ہے تو اتنا سارا کیش رکھنا برطانیہ کے قانون کے مطابق یہ تو انڈر جو ٹررزم کے نئے لاؤز ہیں اس کے انڈر آتا ہے کیونکہ اس کے شکوک پیدا ہوتے ہیں اور اس کی جب آپ وہاں سے ویپنز کی لسٹ برامہ دو جاتی ہے تو مجھے نہیں بتا کہ بلٹش حکومت کونسا چشمہ لگا کے اس کیس کو دیکھ رہی ہے اور جب وہ اس کیس کو جو ہے فائننشل انویسٹیگیٹنگ یونٹ نے جب اس کو انویسٹ کیا ہے انٹروجیٹ کیا اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہی قانون سے کھلوار کر رہے ہیں اور وہ اس سے ایک ایک ایسی چیز جو ٹررزم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس سے کل اگر ٹررزم برطانیہ میں ہوگا تو وہ پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں جو پیسہ جا رہا ہے جو اس طرح لوگ جا رہے ہیں وہی وجہ ہے جو یہ ٹررزم کی اور دہشت گرد کی وجہ یعنی پریسیڈنس بن گیا نا ڈاکٹر صاحب ایک طرح سے کیس لوہ بن جائے گا کل کو کیا آپ برطانیہ نے اپنے پاو پہ خود پلہارا مار دی ہے کیا آنے والے وقتوں کے اندر اگر کوئی پانچ لاک ڈالر دس لاک پاون کچھ بھی اپنے گھر میں رکھنا چاہے وہ کیاش رکھ سکتا ہے آپ دیکھیں اب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود آپ بچ سکتے ہیں اور سب سے اہم بات تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے سورسز کیا تھے سورسز پہ انہوں نے بات نہیں کی اور صرف میرا خیال یہ ہے کہ جو ایسٹ والی بات ہے کہ الطاف حسین پاکستان کی پولٹس کے ایسٹ ہیں برطانیہ حکومت کے لیے اور وہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت انہوں نے اس کیس کو ایک سائٹ بے کر دیا اور اس طرح ہوتا ہے اس لیے کہ اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں آپ کو ایسے بہت سے کیسز ملتے ہیں جو سیاسی بنیادوں پر آپ اٹال دیتے ہیں اس لیے اٹال دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کسی سٹیج پہ سیاسی استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ایک پریشر بیلڈ کرنے کے لیے بھی اور ان سے لائلٹی حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے بڑا حیران کون اور افسوسناک فیصلہ ہے جو یہاں ہمارے سامنے آئے ہیں لور نظیر کچھ عرصے پہلے پاکستان آئے انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان کی حکومت نے ایناف ایویڈنس دیا یا نہیں وہ جو بات کی جاری ہے کہ ہم نے ریفرنس بیز دیا وہ ریفرنس کیا ہے کیا لیٹر ہے کیا ایویڈنس ہے کیا تصاویر ہے کیا ٹرانسکرپ بھیجا گیا ہے آپ کو لگتا ہے چودری نصار صاحب نے جتنے دعوے کیے اتنے دعوے پہ وہ پورا نہیں یہ صرف لیٹر لکھنے سے یہ کام نہیں ہوتی آپ کو ایک جب آپ کے کیس کے ادھر جا رہے ہیں تو یہاں تو آپ کو ایک وکیل ڈیٹیل کرنا ہے اگر آپ پرانے اس میں جائیں تو آپ کے جب آداری کی یا بیندید کے کیس اپنا سرزر لینڈ میں انویسٹیگیٹ کی جارتے تو ایک آفسر تھے دو آفسر تھے جن کو پرٹی کو جو انہوں نے کیا تو کچھ نہیں لیکن وہ سرزر لینڈ جنیوہ ضرور جاتے پروید مشارب کی دمانے ایک بیروکریٹ تھے بڑے سینئر بیروکریٹ تھے انہوں نے بڑے چکر لگائے وہاں پر اس نام اس لیکن اس کے اوپر لوگوں کو ڈیٹیل کیا جاتا ہے آپ یہاں لائر کریں اور بہتا آپ کے بعد بہت بڑے فائننشل لائر جہاں پر موجود ہیں اکانومیسٹ کے ایکسپرٹ ان کو حوالے کیا جاتا اور ان کو اس ٹیم کو یہ پرسو کیا یہ ڈائریکشن دی جاتی کہ تھروہ پاکستان آئی کمیشن وہ کانٹرٹ کر کے اس کیس کو پرسو کریں پاکستان گورنمنٹ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیٹر لگ دے گا اور وہاں برطانیہ I am sorry this doesn't happen in international جہاں پہ آپ کے انٹرپول کے ساتھ ریلیشنشپ آجاتی ہے وہاں FIA بھی آجاتی ہے جب آپ کے یا اس قسم کی crime کی ریلیشنشپ آجاتی ہے پولیس بھی ساتھ تو یہاں پہ آپ بھی پولیس بھی ہے تو ایک ٹیم ایسی constitute کرتے جس میں ایک نہ صرف ایک لائر ہوتا بلکہ FIA کا اور وہ جو انورسٹیگیشن یہاں کر رہے ہیں ان کے بھی کنکلوجنز ہوتے ہیں اور وہ جہاں کہ وہاں پیش ہے پاکستان گورنمنٹ نے تو اس کو اچھی طرح کیا جیسے وسیم اختر جیل میں ہے فاروق ستار آتا ہے تو پرائیم سٹر اسے ہاتھ بلاتے ہیں حالانکہ فاروق ستار کے اوپر بھی وہی جرائے وہی ہے جو وسیم اختر کے اوپر تو یہ ڈائکاٹومی جو ہے اور یہ جو ایک ڈبل رویہ ہے بنیادی طور پر ایک شخص جس کا یہ کنفرم ہو گیا پی پی سی نے اپنی ٹی ویل ٹیلویجن انٹرمیو میں کہہ دیا اندوسران ٹائم میں اڈرس کرتے ہیں جو ہے گورنمنٹ پاکستان پر بھی جو ہے وہ ایک حد تک آتا ہے اور کیونکہ اب بائیس جون کے بعد تو صورتحال بدلی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں بھی ایم کیو ایم کو ایک ایسٹ کے طور پر حکومت ٹریٹ کرتی تھی جہاں ایک طرف پریشر بھی رکھتی تھی دوسری طرف ان کو اس لیے بھی ضرورت تھی کہ نیشنل اسیمبلی میں کم از کم وہ مخالفت تو نہیں کریں گے وہ تو بائیس جون کے بعد صورتحال بدلی ہے جس کی وجہ سے آپ اب زیادہ کرٹیسزم سنتے ہیں ورنہ اگر آپ پہلے چلے جائیں تو ایم کیو ایم کا کرٹیسزم نہیں ملتا ہاں وہ کاغذات کچھ بھیج دیا ہوں گے اس کے بعد سو گئے اور جس طرح ابھی لیکن صاحب اس پولٹیکل لینڈسکیپ میں جو آج اگزس کر رہا ہے خاص طرح اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اور پرسو کریں اور جو حقائق ہیں ان کو لوگ کے سامنے لیکن کیا چودری نسار صاحب نے جو دعوے کیے وہ پورے کر پائے یا نہیں کر پائے جس طرح سے سرپراز مرچن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹی کے اندر جو تمام شواہد دیئے تھے وہ شواہد ہی پروف نہیں کیے گئے وہ دیا ہی نہیں گئے برطانیہ کو اور اگر وہ شواہد نہیں دیئے گئے تو پھر کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کیس کو پرسو کیا جا رہا تھا بائی جون کے بعد جو سیچویشن چینج ہوئی وہ ایک نعرے کی وجہ سے چینج ہوئی وہ نعرہ ایک بار پھر ریورس یعنی جس طرح سے علتہ حفظ انصاب یو ٹرن لیتے ہیں انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے لیکن کیا دل میں بھی پاکستان زندہ باد ہے یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کے دل میں پاکستان زندہ باد ہو وہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کے کیسے خلاف ہو سکتے ہیں کیسے وہ پاکستان کے ثقافتی ورثے یعنی ٹرڈیشنز کو ان ایسی ہمارات کو جو کہ ہمارا کلچر ڈپک کرتے ہیں ان کو تباہ کرنے پر جو ہے وہ ایک طرح سے آوادہ ہو سکتے ہیں اورنج ٹرین کا منصوبہ بھی کچھ اسی طرح سے کر رہا ہے حالانکہ بہت ساری پریزنٹیشنز ہوئی چیف منسٹر کی جانب سے بہت ساری پریزنٹیشنز ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کی ایک جو ابزیویشن ہے اور ریمارکس ہیں اس کے حساب سے یہاں بادشاہ چل رہی ہے اس ملک میں گوڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس چل رہی ہے اور ثقافتی ورثے کے حوالے سے اورنج ٹرین کے منصوبے کے حوالے سے یہ بات کلیر کر دی گئی داکٹر صاحب جتنے مرضی اب آپ ایکسپرٹس کو بلالیجئے ایک روٹ جو تیہ ہوئے اس کو تبدیل بھی کر لیجئے ایک پہلا دیسیجن تو غلط تھا وہ پہلا دیسیجن کس طریقے سے ریورس ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو خرابی جو پیدا ہوتی ہے جو اتنی کنٹروورسی ہوئی ہے آپ کو صحیح معنی میں جمہوری نظام میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں نظر آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے پرسنلائز ڈیسیجن میں کی ذاتی ضروریات ذاتی مفادات کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ اصل چیز پروفیشنلزم نہیں ہوتا لائلٹی ہوتی ہے کہ آپ مخلص ہیں آپ خدمت گزار ہیں تب ہی آپ اوپر جائیں گے دیکھیں مغربی ملکوں کے اندر جہاں جمہوریت صحیح چل رہی ہے اگر اس قسم کا کوئی پروجیکٹ آتا ہے جس سے کہ ہسٹوریکل چیزیں انوالو ہوتی ہیں لوگوں کے مفادات انوالو ہوتے ہیں حکومت فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ پبلک ہیرنگ نہ کی جائے ایک پبلک ہیرنگ کی جاتی ہے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس قسم کا ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کا رف پلین یہ ہے آئیے گفتگو کیجئے اعتراضات ہیں شکایتیں ہیں وہ بات کیجئے تاکہ ہم اس کو فائنل کریں پبلک ہیرنگ کے بعد وہ چیزیں فائنل ہوتی ہیں پھر جھگڑا نہیں پڑتا ہمارے ہاں حکومت وقت نے چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ عوام کو یہ چیز ہم نے دینی ہے لہٰذا وہ ساری رپورٹیں فیزیبیلٹی ہمارے ہاں فیصلے کے بعد بنتی ہے یعنی فیزیبیلٹی وہی ہوگی جو فیصلہ ہوگا اسی وجہ سے یہ کرائیسز جو ہے اورنج لائن کا ہمیں یہاں نظر آتی ہے عربوں کو اس کے بعد پھر آکے کہا جاتا ہے کہ جی اپروف کر دیجئے لیکن یہ منصوبہ جو ہے ٹھیک ہے اگر آپ بات کرے ٹرانسپٹیشن کے حوالے سے جیسے بھی اچھا ہو برا ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہماری ہاں حکمرانوں کے یہ کیا مانسٹ ہے کہ جہاں دل کرے جو چیز دل کرے توڑ کر بنا لے یا خراب کر کے بنا لے وہ سینٹ فیسٹیبل بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بلاب الوٹر دردانی نے کیا تھے اصل میں بات یہ ہے یہاں پر کہ ہم تو کہتے تھے آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اصل میں تو یہاں ایک کلپٹوکریسی صحیح جہاں پہ چند خواس مل جاتے ہیں اور وہ کرپشن میں بھی انوالو ہوتے ہیں وہ منی میکنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں وہ مل اڈنسٹریشن بھی انوالو ہوتے ہیں جب آپ گورننس کی بات کرتی ہیں تو گورننس کے حصول کیا ہے بنیادی طور پر اکاؤنٹیبل ہوگنی چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے رود آف روح ہونی چاہیے ریسپونسیو ہونی چاہیے اور پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے اب کیا یہ تمام چیزیں آج کی گورننس میں اگزیٹ کر رہی ہیں چیف جسٹس نے ایک نیا چیز کہی ہے انہوں نے کہا یہ مونوکریسی ہے اور جموکریسی ہے ہی نہیں وہ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے کیوں نہیں ہے وہ اس دیئے کہ نواز شیر صاحب ہی سعودی عرب میں رہے اب سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پر جس طرح پرانی جو حضر رسول کریم تیز بیپان سے لے کے نیچے تک جتنی بیلڈنگز تھی ان کے ساتھ جو کچھ یہ وہ یہی وہ ان کے مائنڈ سیٹ ادھر ہی کا کنورٹ ہو گیا وہ وہی کے بادشاہ بن گئے ہیں اور اسی فریم ورک میں آ کے یہاں پر تمام گورنمنٹ جو وہ کامے کر رہی ہم تو کہتے تھے لیکن آج جب چیف جسٹس نے کہہ دیا تو پورے پاکستان میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے اور چیف جسٹس کی یہ کانٹومیشن رہی ہے افتخار چودری نے کیا کیا تھا انہوں نے دو پرائیم نیسٹرز کو گھر بھیجا تھا اور ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے اور وہ پروف ہو گیا جب پتہ یہ چلا کہ وہ ہار جو ڈونیٹ کیا گیا تھا فلڈ وکٹمز کے لیے وہ ان کی میسیس نے رکھ لیا اور بعد میں انہوں نے مطلب ان کو اخلاقی طور پر بھی شرم نہیں آتی کہ واپس کرتے ہوئے وہ کیا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں آپ میٹرو کا منصوبہ نکال لیں میٹرو میں کیا ہوا تھا آپ بہر چھوڑے امرت سر پاکستان سے تھوڑے ہی دور ہے نا امرت سر میٹرو کو پاکستان میٹرو سے کمپیر کر لیں ہمارا اکتیس یہاں پہ جائے ان کا اکتیس کلومیٹر ہمارا ستائیس کلومیٹر اور ہماری جو کوسٹ ہے وہ کوئی نو عرب روپے ہماری جو لگے ہیں وہ ان کا یہاں ہمارے ہاں جو لگے تھٹی عرب روپے لگے ہیں امرت سر میں آج سے تین سر پہ نو عرب روپے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ فیزیبلیٹی بناتے ہی نہیں ہیں رات کو سو کے اٹھتے ہیں صبح یہ کہتے ہیں کیونکہ بنانے میں جب آپ لوہا استعمال کرتے ہیں تو کہیں سے لوہا آتا ہے کہیں سے سمنٹ آتا ہے اور جب وہ لوہا استعمال ہوتا ہے اور گراؤنڈ پہ لگتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی کتنا بڑا کام کرتا ہے اس کے لیے آپ اسٹوریکل سر سڑکیں جو طبوں برباد کرنے کوئی چوشنے والا نہیں یہ تمام چیزوں پہ تو پہلے سوال اٹھایا ہی جا رہا ہے لیکن راکٹ صاحب مجھے ایک اور چیز کا افسوس ہوتا ہے آج میٹرو بنی ہوئی ہے لاہور میں لیکن اس کے نیچے کئی سیکڑوں افراد ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے کھانا نہیں ہے گھر توڑ بھی دیے گئے لوگوں کے بلکل اور ٹرپو کاسٹ بھی نہیں دی گئی تو راکٹ صاحب یہ پرائیورٹی ہے کہ لوگ ٹرائول کر جائیں یا یہ پرائیورٹی ہے کہ غربت خطب ہو دیکھیں پرائیورٹی یہ ہے کہ ایس قسم کے ہائی پرفائل پروجیکٹ دیے جائیں جو کہ آپ کو جو ہے ایک طرح کا میڈیا پروجیکشن دے سکیں دیکھیں اگر آپ نے کسی ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے سب سے پہلے عوام کی فلا عوام کی خورات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو ہم نے دیکھا ہے افریقہ میں بھی کچھ ایسے ممالک ہے انڈونیزیا میں سکارنو نے بھی یہ کام کیا تھا کہ بڑے بڑے ہائی پرفائل پروجیکٹ سٹیڈیوم بیلڈنگیں سکائی سکریپر یہ بنائے گئے تو اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے جب آپ ایسی انڈسٹری لگاتے ہیں جس میں انپر یا کم پڑے لکھے لوگوں کو جوب ملتی ہے ایک روزگار ملتی ہے یہاں پہ اگ جس طرح لاہور میں وہ بنی ہے بس سروس جو ان کی فروز پر روڈ کی جو بنائی گئی ہے سوال یہ ہے کہ اس کی کاؤسٹ کیا ہے اس وقت حکومت اس پہ کتنا جو ہے سبسیڈی دے رہی ہے اور اس کا فائدہ اوور آل پاکستان کے یا کم از کم پنجاب کے حوالے سے کیا ہے تو یہاں بادشاہی نظام اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ پارٹی سپیٹری ڈیویلپمنٹ میں بلیب نہیں کرتے ڈیویلپمنٹ عوام کی شراکت سے اس میں آپ بلیب نہیں کرتے بلکہ وہ ڈیویلپمنٹ جو کہ کلونیل رولر برطانیہ کیا کرتا تھا کلونیل رولر تھا فیصلہ ہوا عوام کو یہ دینا ہے دے دیا گیا آج جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا عوام سے پوچھ کر ان سے گفتگو کر کے ان کے کنسرنز کو اکومنڈیٹ کر کے اب آپ فیروس پر روڈ پہ آئیے نا دوپہر کے وقت ہر چونگ میں ٹریفک جیم ہوا با ہوتا ہے مطلب وہ مسئلہ اس طریقے سے حال بھی نہیں ہو پایا ایک اور کیا زیاد رکھئے گا آپ نے مطلب ہمارے ڈیک آئیے دیکھئے پی آئیے میں آپ پریمئر سرویس شروع کر رہے ہیں پی آئیے میں اخبار میں آیا کہ لوگوں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں یہ ہے ڈیک آئیے جو شخص آتا ہے جو شخص آتا ہے اس کا اپنا کاروبار تو چمک جاتا ہے لیکن جو قومی ادارے ہیں وہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن عدالت نے ایک اور رمان دیا وہ یہ دیا کہ عوام اپنے اوپر ایسے لوگوں کو خود مسلط کرتے ہیں یعنی خود ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے عوام صحیح استعمال بھی کر لیں تو صحیح طریقے سے جاتا ہے جہاں ووٹ دیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ ساد رفیق کا حلقہ جو تھا اور جاسف کا حلقہ ہے یا یاد صادق کے حلقہ ہے ان کی رپورٹیں آپ کی یاد ہیں جو الیکشن کے وجود ناظرہ نے مناکنی یاد صادق صاحب تو دوبارہ الیکٹ ہو گئے الیکٹ ہو گئے وہ تو اور بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کس پروسیجر سے الیکٹ ہوئے اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے ہاں اس اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا کام ہوتا کہ دو سو اٹھارہ کے لیے آپ ایک ایسے الیکشن کمیشن تشکیل دے جتے جس کے اندر ان چیزوں کی گنجائی ختم ہو جاتی دو دو اٹھارہ میں یہی ہوگا آپ ابھی لکھ کے رکھ لیجئے اسی طرح الیکشن منور ہوں گے کیونکہ جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کا کام ہی ملومر کرنا ہے اب یہ جو دو حلقوں کی ریپورٹ آئی ہے اس میں نادرہ نے کہا ہے کہ بہت سارے لاکھ سے زیادہ بلکہ انہیں کہے جی وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہیں وہ ڈاؤٹفل ہیں اب جب ڈاؤٹفل ووٹ پڑے ہیں یہاں پر اب وہ سپریم کورٹ میں وہ کیس ہے سپریم کورٹ نے اس کی ایئرنگ لوگی کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گا لیکن الیکشن نادرہ نے تو اپنی ریپورٹ دے دی جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو آپ مجھے بتائیے پھر عوام کہاں جائیں گے عوام بیچارے تو جاتے ہیں عوام کہاں جائیں گے یہ تو پتہ نہیں آپ کا ووٹن سسٹم ہی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے پارٹیسپیٹری نہیں وہاں پہ یہ آپ کا چیکنڈ بیلنس ہی نہیں ہے لیکن وزیر آزم صاحب جو ہیں وہ آزربائیجان کے دورے تین روزہ دورے پر وہاں جا کر انہوں نے ثقافت کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی کیونکہ آزربائیجان تردیشنلی اور وہاں کی کلچر بہت رچ ہے لیکن وہ گئے ہیں وہاں کے انویسٹرز کو پاکستان کی طرف اٹراک کرنے کے لیے آئل رچ کنٹری خود کفیل کنٹری پاپیلیشن انتہائی کم تقریباً ایک کروڑ کے قریب اس ملک سے انویسٹرز کو پاکستان میں لانے کے لیے لے کر گئے ہیں غزانفر صاحب لے تو گئے لیکن اس سے پہلے کہ ان کا دورہ کس حوالے سے مجھے تشویش اس بات پہ ہوئی کہ ہمارے وزیراعظم جاتے ہیں وہاں کے نائب وزیراعظم رسیب کرتے ہیں ایسا اب اصل میں جہاں تک گرین بک کہتی ہے یا پروٹیکال اورینجمنٹس کہتے ہیں اس کے اندر تو یہ ضروری نہیں ہوتا اصولاً کہ اگر ایک ڈگنٹری آ رہا ہے تو اس کے ہی لیول کا ڈگنٹری ریسیب کرتے ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچیف آف روٹیکال ہوتا ہے ہر حکومت کے اندر اور اس کے ساتھ وہ ایک منسٹر آف روٹیکال ہوتا ہے تو نوملی ائرپورٹس کے اوپر جو ریسپشن کی جاتی ہے وہ اسی طریقہ ایک آل کے دات پوری دنیا میں کی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہیڈ آف دیس میں اصول میں یہ پروٹیکال جو تھا نا یہ تبدیل ہو گیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ ائرپورٹ پہ ساری سیرمنیز ہوا کرتی تھی پرائی منسٹر آیا ہے تو پرائی منسٹر اس کو وصول کرے گا اور وہاں گارڈ آف آنر کی پریزنٹیشن ہوا کرتی تو پوری سیرمنیز ائرپورٹ پہ ہوا کرتی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بیس سال سے یعنی نائن الیون سے پہلے سے بھی یہ تبدیلی انٹرنیشنل لیول پہ تبدیلی آئے جن کا تذکرہ ابھی ہوا ہے اور یہ کتابوں میں ہے یہ ریٹن میں ہے یہ پروٹیکال ارینجمنٹس کے اندر ہے پاکستان کی بھی پروٹیکال ارینجمنٹ بک ہے تو یہ تو لیکن جو چیز مجھے لگتی یہ اس قسم کے دورے میری نظر میں خوشی ریلیکسنگ ٹائم کے دورے ہوتے ہیں تو صحیح کیونکہ بنیازی دورہ ریلیکسیشن کے لیے باقی آزربائی جان جو ہے وہ ٹھیک ہے ہومن رائٹس کمیریٹی کا ممبر ہے اس کے بعد پر وہ جو ہے کومن ویلت آف انڈیپنڈ سٹیسی یا اس کا ممبر ہے لیکن آزربائی جان جو ہے پاکستان نے سب سے پہلے نائنٹی نائنٹی ون اس کو ریکنائز کیا تھا لیکن آزربائی جان کی کیونکہ ایک سٹیٹ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو ان کی سہنگ کے بارحل اس ایک اور چیز کو اس کو اینگل سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان آئیسولیٹ جو نہیں آئیسولیٹ اس میں چلیں ایک ایک میوچل دورے کے طور پر جانا اور وہاں پر کوئی انویسٹیہ ہو سکتا ہے پاکستان کی ایک سپورٹ وہاں چلی ہے لیکن بنیادی اس کا مقصد ریلیکسیشن ٹریپ ہوتا ہے اور پلیئر ٹریپ ہوتا ہے میں اگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر سہر سپانٹے کا ٹریپ ہوتا ہے دیکھیں جتنے بھی پرائم منسٹر کے ٹریپ ہوتے ہیں دنیا کے اس میں ہمیشہ یہ فکرہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹرز کو انکریج کریں آیا کوئی نہیں آئی آچہ آپ یہ دیکھئے آپ کے پاس جو ڈیٹا اویلیبل ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے پچھلے فانینشل ایر کا اور موجودہ فانینشل ایر کا بھی ہم تقریباً آدھا گزرنے والے ہیں آپ بتائیے نا کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے اور آزربائی جان سے آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ملے گی بلکہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کی مارکیٹ آپ کو ملے جو کہ آپ کو نہیں ملی ہوئی ہے مارکیٹ بڑی محدود آپ کی ٹریڈ ہے اس کے ساتھ آزربائی جان کے ساتھ تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے آچہ کیسے جایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کروں گی کہ کس طریقے سے وہاں اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایڈورٹائز کیا جائے وہاں اپنے انویسٹرز کو لے کر سیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یا ایسے فورن ڈیرزرلز ہمارے انکریز ہو چکے جو کہ آج کل ہم لوگوں نے لون کے پیسوں سے بھرے ہوئے وہ ایکچول لرننگ سے بھر سکے بریک کے بعد بات کریں گے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آزربائیجان کے تین روزہ دورے جس کے اوپر مزیراعظم ابھی گئے ہوئے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ایسا دورہ نہیں جس سے ہم بہت سارے انویسٹرز کو لاسکے ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہم انویسمنٹ ادھر کی طرف لے کر جا سکتے اگر بہت زیادہ بھی کچھ ہو جائے اس دورے سے تو کیسے لے کر جا سکتے وہاں کا جو موسم میں بہت تھنڈ ہوتی ہے ایسے ہیں جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں مثلا ٹیکسٹائل کی وہاں ضرورت پڑتی ہے اگرچہ ان کی اپنی ٹیکسٹائل ہے لیکن وہ بھی ویدر کے حساب سے دوسرا لیدر پروجیکٹس پروجیکٹس جو ہوتی ہیں جس میں لیدر جیکٹس خاص کر کیونکہ یہ بہت زیادہ وہاں استعمال ہوتی ہے تیسرا آئیٹم ہے حلال فوڈ کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ مسلم پاپولیشن ہے ان کے ہاں اپنی چیزیں بھی ہیں لیکن حلال پروجیکٹس کی بہت ضرورت ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ان تینوں پروجیکٹس کو پیدا کرنے کے لیے انڈسٹری کا اچھی انڈسٹری کا کیونکہ دیکھیں یہ بارڈر شیئر کرتا ہے ایران سے یہ بارڈر بلکل ساتھ ہے قریب ہے ترکی کے یورپ بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے لہٰذا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اور بھی بڑے ممالک ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ممالک کے لیے پروجیکٹس میں آپ سے کمپیٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیکسٹائل کا تو یہ حال ہے کہ ہر دوسرے دن اخبار میں اشتہار چھپا ہوتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری والے رو رہے ہوتے ہیں بجلی کا مسئلہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ ہے تو جب تک آپ کی انڈسٹریل آؤٹپٹ کو امپرووڈ نہیں کرتے جو کہ پاکستان کی بیشتر انڈسٹری کے اندر جو آؤٹپٹ ہے وہ گری ہے اس کے علاوہ جہاں تک حلال فوڈ کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی مسئیبت ہی ہوتی ہے کوالٹی کا مثلا پیکجنگ جو کی جاتی ہے وہ انڈرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی ہے مثلا ہم بہت سے ملکوں میں گرمیوں میں عام بھیجتے ہیں بہت سے جگہ آپ کا عام اس لیے ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ جو انڈرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں آپ ان کو میٹ نہیں کرتے بلکہ آپ ان کو ویسے ہی دھکا پیل سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر آزم صاحب کا یہ دورہ سیب سپاٹے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی لینی ہے وہ ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری لینے بھی دیفینٹلی وہ گئے لیکن پورے انٹو راج کے ساتھ گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کتنی انویسمنٹ لے کر آئیں گے اور کتنی انویسمنٹ وہاں جائے گی لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے وہ ہے نریندر مودی کا نریندر مودی انڈیا والوں کے لیے بھی مسئلہ بن گئے ہیں اور کیسے جواہرلال لہلو یونیورسٹی میں نریندر مودی کا پتلہ جلایا گیا اور وہ اس لیے جلایا گیا کیونکہ جب سے نریندر مودی وزیر آزم بھارت بنا تب سے بھارت کے لیے مشکلوں میں اس سینس میں اضافہ ہونے لگا کہ خطے کے اندر ہی دوست سے زیادہ دشمن بننے لگے اور اب یہ سٹیودنٹس بھی سمجھ گئے ہیں بہت سارے ایسے وہاں لوگ تھے جو کہ دانشور جو کہ اقل و فہم رکھنے والے لوگ وہ پہلے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ نریندر مودی کا یہ جنگو ایسٹک رویہ بھارت کو کئی آگے نہیں لے کر جائے گا لیکن اب سٹیودنٹس بھی یہ بات کرنے لگے ہیں غزنفر صاحب کیا وقت آ گیا ہے کہ نریندر مودی اپنے جنگو ایسٹک رویہ سے ایک سٹیپ پیچھے ہٹے نریندر مودی نہیں ہٹے گا وہ آٹھ سال کی عمر سے دہشت گردی میں پلا ہے بڑا ہے بریڈ ہوا وہ پاکستان انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ پہلا واقعہ انڈیا میں ہوا تھا اور وہ اس وقت ہوا تھا جب آر ایس ایس نے جو آج کل پاور میں انڈیا میں اس نے اپنے باپ کو جس کو وہ باپ کہتے ہیں گاندھی کو اس کو پوائنٹ بلانک رینج پہ گولی مار دی تھی وہ پہلا واقعہ تھا ٹررورزم کا اس کے بعد انڈرا گاندھی کو ٹرورزم کے اوپر مارا گیا گولڈن ٹیمپل کو ٹرورزم پہ تباہ کیا گیا راجیف گاندھی کی ڈیٹ ٹرورزم پہ ہوئی یہ تمام ٹرورزم ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ انڈیا کے اندر موجود ہیں انڈیا کے اندر جو سیفرون ٹرورزم ہے وہ بہت بڑے پاک اور مودی اس کا خالق ہے آر ایس ایس جو ہے انیس سو ٹھائیس میں بنی تھی ہیٹلر کے فیشست آئیڈیا میں مسلینی کے فیشست تو ایس 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 اب ہوا کہ آج کل کیا ہوا ہے ایک تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ کشمیرے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو گجرات میں مودین لوگوں کو کیا وہ آپ کو پتا ہے احسان جعفری کی جس طرح لاکھنے کا ٹھٹانگیں اور ہاتھ کاٹ کے لے وہ آپ کو پتا ہے ابھی ہوا یہ ہے کہ دو سٹوڈنٹس تھے ایک ہیدر آباد پی ایج ڈی کا سٹوڈنٹ تھا روحیت ویمولا اس وہ دلیت تھا اس کو انہوں نے ڈگری دینے سے انکار کر دیا فیلوشپ ختم کر دیا اس نے خودکشی کر دی ایک اور لڑکی تھی اس کا نام تھا سہ بابا وہ جو ہے وہ بھی جو تھی لیکچرر تھی ان انگلیس میں وہ بھی دلیت تھی اس کو نکالا پولیس نے مارا پیٹا اس کو ریپ کیا اور اس کے اوپر جا ہے انہوں نے چارجز لگا دیا یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوا جب یہ چیز ہوئی تو اس کے نیچرلی انہوں نے پتلا جلانا تھا اس کے ساتھ ساتھ کانگریس میں راہل گاندی نے کلیرلی کہہ دیا کہ لفظ تھے کہ مودی فوجیوں کے خون کا دلال ہے یہ اس کے لفظ ہے تو جو فوجیوں کے خون کا دلال ہے وہ تو باقی لوگوں کے بھی خون کا دلالی ہوگا نا دلالی وہ چھوڑے گا نہیں اب یہ جو چیزیں ہیں تب بھی برطانیہ میں بھی جب وہ جا رہا تھا تو دیوار کے اوپر لکھا گیا کہ ایس ڈاٹ ویلکم امریکہ نے اس کو ویزا دینے سے انکار کیا سکھوں نے سٹیزن کورٹ میں اس کے ساتھ مقابل تو وہ ایک ایسا ناسور ہے جو اس خطے کو تباہ کرنے پر تولا وہ ایسا رب بھارت کو نہیں تباہ کرے گا اسی لیے آپ جو پڑے لکھے لوگ ہیں اب آپ ارونداتی رائے کی ریسنٹ جو شکاگو میں سپیچ ہے وہ پڑھ لے انہیں کہا بھارت کے اندر برہمنزم اور فیشزم جو ہے وہ دوبارہ تر اٹھا رہے ہیں مطلب کبھی بھارا تو نہیں تھا ایک ہی ضرور کہوں گا کہ انڈیا میں ککلی یہ کہوں گا انڈیا میں زیادہ تعداد ہندووں میں برہمن کی نہیں ہے زیادہ تعداد دلیت کی ہے ان کو انٹیچیبل کہتے ہیں انہی کو یہ لوگ مارتے ہیں 5% برہمن 10 ہزار جو دلیت ہیں ان کے جو لاکھوں دلیت ہیں ان پر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا پتلا نہیں ہے اس کو تو اس سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے سڑک کے چوک اوپر کرنے کر سیکیولرزم کا ماسک پہن کر سیکیولرزم کا ڈھونگ رچا کر کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے باقی لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے سے کشمیریوں کا خون تو بے ہی رہا ہے وہ تو اس طرح سے بے رہا ہے جیسے دریا بہتے ہیں لیکن انڈیا کے اندر بھی جس طریقے سے غزنفر صاحب نے بھی کہا بہت کوئی اچھے حالات نہیں ہے اس کو میڈیا چھپانے کی ٹرائے کرے وار رومز بنا کر تو کیا یہ پاسبل ہے دیکھیں سیکیولرزم تو وہاں صرف ایک نعرہ رہ گیا ہے یا آئین کے اندر ایک لفظ رہ گیا ہے لیکن جب ہم معاشرے کی طرف غور کرتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر سیکیولر ٹینڈنسی انتہا پسندانہ ٹینڈنسیز ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سٹرانگ نظر آتی ہیں اب جو آپ نے جوہرلال نہرو یونیورسٹی کی بات کی جو دیلی کی یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی جنرلی لیبرل یونیورسٹی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو رییکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان انتہا پسند ہندو تنظیموں کے وجہ سے ہے جنگو کہ حکومت کی پیٹرنیج حاصل ہے حکومت کی حمایت حاصل ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو دلت کی بات کی ہے ابھی ان سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ مسلم سے کرسچن سے حتیٰ کہ سکس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا ایک رییکشن ہے جو سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں دیکھیں نا سٹوڈنٹ میں ایک آئیڈیلیزم ہوتا ہے وہ کتابوں میں تھیریز پڑھتے ہیں اصول پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول تھیریز جو ہیں یہ اپلائی ہونی چاہیے لیکن اپنے اردگیٹ جو تشدد جو ظلم جو زیادتی وہ دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف وہ اعتراض کرتے ہیں اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف انتہا پسندانہ رجحانہ بھارت کے اندر ہیں وہاں اس کا رییکشن بھی ہمیں بھارت میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس رییکشن ہرستان سے ریبتل کیا ہونا چاہیے ایک اور بات بڑی وہاں پر امپورٹنٹ ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھئے کہ دلیت کے اندر خلاف کتنے جرم ہوتے ہیں اتنے زیادہ جرم ہوتے ہیں کہ سپیشلی وہاں پہ 1989 میں جونکہ وہ جرم بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو ایک پریونشن آف ایکٹرو سٹیز ایکٹ بنایا گیا گیا ہے دلیت یہ حال ہے انڈیا میں لوگوں کو پرسوکیٹ کرنے کا اور شیڈول کاس کو پرسوکیٹ اور یہ بودی جیسے لوگوں کی ویسے مہن بھگوت جیسے لوگوں کی ویسے راجنات سنگھ جیسے لوگوں کی ویسے اور جتنے یہ وی ایش پی کے اور آر ایس ایس کے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں یہ لیڈرز نہیں ہیں دی آر ایٹ ٹیررسٹ دہشت گردوں کی ویسے ہیں اب پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو انڈیا کا میڈیا جس طرح وہ رو ان کو ایک کوئی اڑی کا انسل ہو پتھان کوٹ ہو تو رو کے اندر ایک ہے میڈیا کوارڈینیشن ونگ جس کو میڈیا سیل وہ ایک سکرنٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں چوتیس چینل کو اور گو سوامی سے لے کے نیچے تک وہ چینل وہی جو تھرڈ کلاس ڈراما ہوتا ہے فلم کا جو انڈیا میں بومبے کا بڑا مجید وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں ان کی فلم بھی شاید اس سے اچھا ڈراما کرتے گی فلم بھی اس سے اچھا ڈراما شاید کر لے لیکن یہ تو ایک تھرڈ کلاس وہ عجید کمار ڈیویل اور نرندر موزی کا جو ڈیویل اور موزی کا جو کمبینیشن ہے وہ پروڈکشن کرتا ہے اس جامعے کی اب پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کی جو انٹرنیشنل کرائیم ہو رہے ہیں اور جو ہیومنیٹی کے خلاف ہیومنیٹی کے خلاف ہیومن رائیس کی کانسلز میں اور ہیومنیٹی کے خلاف جتے ہیں ان کو اٹھایا جائے ہمارے پرنٹ اور الیکٹوانیک اور دنیا کو بھارت اچھا رہا جائے کہ پاکستان کی کشمیر میں انٹرنیشن اوکیوپائیڈ ٹیریٹری کے اندر انٹرنیشن کی بات کرتے ہیں حالانکہ بارے لگی ہوئی ہیں بورڈر سیلڈ ہے انٹرنیشن ہو نہیں سکتی اور نہ یہاں سے ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو جو کہ آر ایس ایس کا ایک کارندہ جس نے دوسرے ملک کو توڑنے کے اندر ایک سازش کی اس کو وزیراعظم لگا کے بیٹھے تو کس طریقے سے شکایت کر سکتے کس موسے شکایت کر سکتے لیکن ہمیں اپنے گرمان کو بھی دیکھنا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں ہمیں باقی ممالک سے زیادہ اپنے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے ایکانومی وائز اور ساتھی ساتھ تمام پوزیٹیو انڈیکس کے اندر پاکستان کو اوپر جانا ہے لیکن یہاں ایک انڈیکس ہے جہاں پاکستان کافی اچھی پوزیشن پر ہے لیکن یہ ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہنگر انڈیکس جو ورلڈ ہنگر انڈیکس سامنے آئی ہے ایک سو اٹھارہ ممالک میں پاکستان جو ہے ٹاپ میں گیارہ نمبر پر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ رات کو کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں بھوکے سو جاتے ہیں کئی ماں ایسی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو دلاسہ دیتی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں فود کا بجٹ ہیلت کا بجٹ ایڈوکیشن کا بجٹ یہ تمام چیزیں اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آتی جس طرح سے ہونی چاہیے دیکھئے انسانوں کی فلاح جو کہ ایک بنیادی شرط ہوتی ہے جمہوری نظام کے لیے اور جمہوریت بے مانے ہوتی ہے اگر عوام کی خدمت نہ کرے اور بدقسمتی سے یہیں آکے ہم جو ہیں ناکام نظر آتے ہیں آپ تعلیم کا ایکسپینڈیچر دیکھ لیجئے جو تھوڑا بہت تعلیم کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ گیمز میں استعمال کر مثلا گیمز میں ہماری ماہ سپورٹس نہیں ہیں بلکہ سیاسی گیمز میں استعمال کی جاتی ہے لیپ ٹاپ تقسیم کر دو دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں تعلیمی میار لیپ ٹاپ کے تقسیم سے ہوا ہے صحیح کے علاقے محکمے میں چلی جائیے اور اب آپ آجائیے فود پہ دیکھیں پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اتنا اس دفعہ ہمارے ہیں ایگری کلچر کی پروڈکٹس جو ہیں ایگری کلچر کی جو آوٹپوٹ ہے کم ہوئی ہے مور اور لیس نیگیٹیو ہوئی ہے اس کے باوجود پاکستان فود ڈیفیسٹ کنٹری نہیں ہے اس کے باوجود فود ڈیفیسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ بغیر کھانے کے سو جاتے ہیں یہ ہے ہماری بدقسمتی اور یہ ہے گورننس کا ایشو کہ ہم جو ہے پرائسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم ضرورت کے وقت چیزیں نہیں پہنچا سکتے ہم انسانی خدمت کے جذبے کے تحت ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے ریاستی سطح پر جو لوگ غربت فلاس اور بیماریوں کا جو ہیں وہ شکار ہوتے ہیں لہٰذا حکومت چاہے کسی قسم کی حکومت ہو اگر عوام کی فلاہ نہیں کر سکتی عوام کو کھانے کے لیے روٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی وہ حکومت بیکار ہوتی اور یہ حکومت اس حکومت کا بھی کچھ اس طرح کا حال ہے ایک جگہ پر زرداری صاحب کے گھوڑوں کو مربع کھلائے جاتے ہیں پرائی منسٹر ہاؤس میں دوسری جگہ پر ایک بچہ رات کو اپنی ماں سے بھوکا کھانا مانگتے مانگتے سو جاتے اور ماں صرف دلاسہ دیتی رہتی ہے غزنفر صاحب ہم لوگ یہ کیسا ملک ہے جہاں ایگرکلچر کے حوالے سے فارمرز بار بار سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں فوڈ ڈیفرسٹ ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کھانا نہیں پروائیڈ کر سکتے کیوں ہمارے ہیڈ کاؤڈ پاورٹی ہے اس کو آپ نے کمپیوٹ کیا تھا دوہزار ایک میں اور اپریل دوہزار سورہ میں ایسر اقبال نے ایک انرجی فوڈ کانفرنس سے خطاب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہیڈ سکسٹی ملین لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن رہے لیکن میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ پاورٹی کا اور ہنگر کا آپ اس میں بہت ڈیفرنٹ کاؤں گا کیونکہ جب آپ پاورٹی پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ ابھی لیٹس یہ ہوئا ہے کہ اس پاورٹی کے اندر آپ ارننگ کے علاوہ بیسک نیڈز بھی شامل کر دیتے ہیں کہ جی آدمی کو سونے کے لیے گھار ہے اگر داتا ضرورار میں کھانا اس کو مل رہا ہے سونے کے لیے گھار ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ پاورٹی لیکن کھانا اس کو مل رہا ہے اب یہ جس فوکس کی آپ بات کریں ورلڈ ہنگر انڈیکس کا اس کا بنیادی طور پہ یہ ضرور سوچنا پڑے گا اس کا تھمیٹیک فوکس جو تھا نا وہ بنیادی طور پہ تھا آمڈ کنفلیکس انڈر سیلیشن ٹو ہنگر اب پاکستان کے اندر چونکہ اس کا پھر انڈیکس تھا اور انڈیکس جو تھا وہ ہنڈرڈ سے شروع ہوتا ہے اور نیچے آتا ہے پاکستان دو ہزار ایک میں کوئی یہاں پہ جو تھا نا 37.8 کے اوپر تھا اب وہ نیچے آگیا ہے 33.4 پہ ابھی آگیا ہے دو ہزار ایک میں آپ 37 اس کا جو بنیادی طور پہ یہاں جہاں بات کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں آمڈ کنفلیکٹ ہیں اس میں تیس ہزار لوگوں کے ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کے جہاں پہ آمڈ کنفلیٹ ایجنسیز موجود ہیں ادھر سے لوگ نکل کے باہر آگئے ہیں they are not earning their livelihood they are dependent on government to provide آمڈ کلفلیٹ اور ہنگر کی relationship ہے یہ پاکستان کو اور نیچے لے آئیے باوجود اس کے کہ ہم اپنی اگری کلچر پروڈکٹ میں self sufficient ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہر شہر میں بہت سارے ایسے مزار ہیں جو موف فوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں انہوں کو پورٹی لائن نیچے آ رہی ہیں ماظرک کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تائیں کام کر رہے ہیں حکومت کی میں تو ذمہ داری ہے حکومت نہیں پورا کر سکری حکومت نے کہا کہ ہم نے 60 ملین بلو پورٹی لائن ہم steps کریں گے لیکن وہ steps اس لیے نہیں ہو رہے کہ آپ کا health کا اور education کا پہلا پیسہ جو ہے وہ metro اور green line میرا خیال ہے tragedy پاکستان کی یہی ہے کہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے لیکن وہ علیہ دا بات ہے کہ بہت سے افراد بہت سی تنظیمیں رضاکارانہ طور پر لوگوں کو کھانا پروائیڈ کرتی ہیں اور ہمارے ہاں بہت سی جگہ خیرات کے طور پر لوگ مدد کرتے ہیں لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر اتنی اقتصادی اور معاشرتی تفاوت ہے جو فرق ہے disparities ہیں ان کو کم کیا جائے بدقسمتی سے پاکستان میں disparities بڑی ہیں کم نہیں ہوئی ہیں اور یہ یاد دکھئے گا کہ 2016 میں یہ اکار نیچے آئے گی ریپورٹ میں ہیں کیونکہ 2016 میں جو انگر انڈیکس کا جو فوکس ہے thematic فوکس ہے وہ ہے zero hunger جب zero hunger ہوگی تو پاکستان اور نیچے آ جائے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ناظرین ایک جگہ پر حکومتی ہلکے کی سائٹ سے بات کرے تو وہاں تو ناکامی رذر آئی رہی ہے وہاں تو کھانے کے اوپر دہان نہیں ہے ایک جگہ پر بلیاں ہیلیکوپٹر کے اندر علاج کے لیے جاری ہوتی ہے آصفہ بھٹو زرداری کی دوسری جگہ پر تھر کے اندر بچے امباد کا شکار ہو رہے ہوتے اور وزیر اعلیٰ اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب کہتے کہ یہ تو مل نیوٹریشن کی وجہ سے ساری چیزیں نہیں ہوئی بہت سارے اور فیکٹرز ہیں تو جہاں حکمران فضول قسم کے لیم ایکسکیوز جھونڈیں اس لیے کہ بچوں کی امباد کی ہو رہی ہیں کھانے کے بغیر پھر وہاں ایسا ہی ہوگا لیکن کچھ ذمہ داری ہماری بھی ہے میں عام لوگوں کو دیکھتی ہوں کھانا زائع کرتے ہوئے اور ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو وہی زائع کیا ہوا کھانا کچھنے کے دھیر میں سے اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی